اسلام علیکم خواتین و حضرہ ڈاکٹر عبدالباسط آپ کی خدمت ناظر ہوں آج مجھے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے کھانے پینے کی ان اشیاء پر جو ہماری ہڈیوں کی صحت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں بی بی سی کا ایک آرٹیکل جو ہے بلکہ دو آرٹیکل چھپے ہیں ایک سوفٹ ڈرنگ کے بارے میں اور ایک انرجی کیکس کے بارے میں میں بھی لیتا ہوں کبھی کبھی سوفٹ ڈرنگ لیکن آج یہ آرٹیکل پڑھ کے میرا دل کیا میں آپ سے شیئر کروں یہ جو ہم سوفٹ ڈرنگ سے استعمال کرتے ہیں یہ ہماری ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ خطرے کا باعث بن رہی ہیں اور ایک اس کے اندر جو ایک بڑی خطرناک چیز ہے دو چیزیں بہت زیادہ خطرناک ہیں ایک ان کے اندر شوگر ہے چینی اور دوسرا اس میں فاسفورس ہے فاسفورس ہماری ہڈیوں پر بہت اہم رول پلے کر رہا ہے آج مجھے اس پہ آپ کے ساتھ بات کرنی ہے ہمارے کون لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں اس آرٹیکل میں بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہے وہ لوگ جو نوجوان ہیں بیس سے چالیس سال کے لوگ پاکستان میں بہت تیزی سے یہ سوفٹ ڈرنگ سے استعمال کر رہے ہیں چھوٹے بچے بہت زیادہ سوفٹ ڈرنگ سے استعمال کر رہے ہیں پھر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سٹوڈنٹس کی ہے اور ان سٹوڈنٹس میں سکسٹی فور پرسنٹ جو ہیں وہ میل سٹوڈنٹس ہیں جو سوفٹ ڈرنگ سے استعمال کرتے ہیں لوگ سٹریس کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں دپریشن کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں لوگ اوور ورکڈ ہوتے ہیں سم ٹائم اس لیے استعمال کرتے ہیں یا بعض اوقات شوق کے لیے دکھاوے کے لیے نوجوان اپنے ہاتھ میں ایک بوتل رکھتے ہیں اور وہ سارا دن گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ساری رات پڑھتے ہیں بعض سٹوڈنٹس وہ اپنے پاس اپنے آپ کو جگانے کے لیے یا ایکٹیو رکھنے کے لیے کوئی انرجی ڈرنگ یا سوفٹ ڈرنگ رکھتے ہیں فاس فورس پر واپس آتے ہیں فاس فورس اور کیلشیم جسم کے اندر ہڈیوں کی صحت کے لیے بہت عام ہے اور دونوں یہ ایک بیلنس میں کام کرتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب فاس فورس کی بہت زیادہ مقدار لے لیتے ہیں تو اس کے ساتھ کیلشیم کی ضرورت جب پڑتی ہے اور وہ ہمارے جسم میں اتنا ہوتا نہیں تو پھر ہڈیوں سے کیلشیم نکلنا شروع ہو جاتا ہے جب ہڈیوں سے کیلشیم نکلتا ہے پھر ہماری ہڈیاں کھوکلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں ایک بیماری ہو جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ہڈیوں سے اور دانتوں سے کیلشیم جو ڈپوزیٹڈ کیلشیم ہے وہ باہر آتا ہے دانت کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں گے آج کل چھوٹے بچوں میں دانت جو ہیں بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں اس کے ایک بہت بڑی وجہ یہ جو سوفٹ رنکس ہیں ان کا بیجا استعمال ہے پھر آپ دیکھیں گے نوجوانوں کے اندر کمر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے خواتین میں بہت درد رہتا ہے ہڈیوں میں جھوڑوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے چھوٹے بچوں میں ہڈیوں میں درد کی شکائط ہوتی ہے حالانکہ عام طور پر یہ امراض جو ہیں وہ بڑھاپے کے امراض ہیں لیکن اب ہمارے نوجوانوں میں بھی یہ مرض آنے شروع ہو گئے پھر چھوٹی سی کسی چوٹ کے ذریعے فریکچر ہونا بہت کامن ہو گیا ہے ہمارے ہاں اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہڈیاں جو ہیں وہ کھکلی ہوتی ہیں کمزور ہوتی ہیں اور وہ ساری ریزن بھر رہی ہیں یہ سوفٹ رنکس اور پھر اس ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ یہ ایک دم اثر انداز نہیں ہوتی یہ سلو پوائزن کی طرح ہے آپ ایسے سمجھیں کہ آپ ایک زہر استعمال کر رہے ہیں جو آہستہ آہستہ پانچ سال دس سال بعد آپ کے جسم کو تباہ کرے گا آپ کے جسم کو کھوکلا کرے گا اور یہ جو ہم سوفٹ رنگ جیوز کرتے ہیں ایک کے اندر چالیس گرام چینی ہوتی ہے چالیس گرام چینی سے مراد یہ ہے کہ کوئی نو سے دس چمچ چینی چاہے گی وی اچو کی یعنی جو ادارہ ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن جو ہیلتھ ریلیٹڈ ایشیوز کو ڈیل کرتا ہے اس کی ریکمینڈیشن یہ ہے کہ ایک آدمی کو ایک دن میں چالیس گرام چینی یوز کرنی چاہیے اور اس کی بجائے آپ دیکھیں کہ ایک جو سوفٹ رنگ ہے اس کے اندر چالیس گرام چینی ہوتی ہے اور جو لوگ جو نوجوان ہیں طلبہ ہیں خاص کر وہ تین چار یوز کر جاتے ہیں وہ دو سو تین سو کے قریب گرام چینی جو ہے وہ روزانہ استعمال کرتے ہیں پھر اس کے خطرہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا ہوگا اور یہ ہم پاکستانی کتنا یوز کرتے ہیں اس کا اندازہ میں آپ کو آخری بات کر کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں جو انرجی ڈرنکس ہیں ان کی جو انڈسٹری ہے اس کی آمدن بہتالیس کروڑ ڈالر ہے یعنی کوئی گیارہ عرب روپے کے قریب گیارہ بارہ عرب روپے کے قریب یہ انڈسٹری آمدن ہے اس کی سالانہ اور توقع یہ ہے کہ اگلے سال یہ ایک اشاریہ سات فیصد بڑھ جائے گی تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان سوفٹ ڈرنکس سے انرجی ڈرنکس سے دور رکھیں اس کا متبادل کیا ہے اس کا بہت اچھا متبادل ہمارے ہاں جو دیسی ہماری مشروبات استعمال سب سے زیادہ جو آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ ہماری جو ہمارے ہاں ڈرنکس یوز ہوتی ہیں آپ جینی استعمال کرتے ہیں آپ لیمو استعمال کرتے ہیں اس میں آپ کے لئے ویٹیمن سی ہے کیلشیم ہے آپ کو اس میں بہت سارے نیوٹرینٹس مل جاتے ہیں آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے پھر گنے کا جو رس ہے جسے ہم رو کہتے تھے ہمارے یوز ہوتی ہے وہ اب بڑی کم ہو گئی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں نسی جو ہے دودھ سے بننے والی جو پروڈکٹس ہیں دہی جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی صحت پر بڑا پوزیٹیو ایمپیکٹ ڈالتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑیں سارپنکس کو بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے دن میں یا دو دن میں تین دن میں ایک استعمال ہو سکتی ہے لیکن جو لوگ اس سے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں میری یہ ویڈیو ان کے لئے ہے